بھارت اور اوشٹیلیا کے بیچ حیدر آباد کے راجیو گاندی انتراشتری سٹیڈیم میں تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کا تیسرا اور آخری مقابلہ کھیلا جائے گا پچیس سپٹیمبر کو ہونے والے اس میس سے پہلے ٹکٹ کی بکری کو لے کر جم کر بوال ہوا ٹکٹ خریدنے کو لے کر گراؤنڈ کے بعد لوگوں کا سلاب عمر پڑا اس کے بعد وہاں بھخدر مچ گئی ٹکٹ بکری کے دوران افرا تفری مچ گئی ایسے میں پولیس کو کرکٹ پریمیو پر کابو پانے کے لیے لاتھی چارج بھی کرنا پڑا اس کا ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں چار لوگ غائل ہو گئے سوشل میڈیا پر اس کے کئی ویڈیو سامنے آ رہے ہیں جانکاری کے مطابق فینس گراؤنڈ کے باہر پوری ترات لائن میں کھڑے رہے تاکہ انہیں جل سے جل ٹکٹ مل سکے کچھ ٹویٹ کے مطابق تو فینس قریب بارہ بجے سے لائن میں اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے بھاری بھیڑ کے کارن وہاں چام لگ گیا جس کے بعد پولیس کو بلانا پڑا بھیڑ کو کابو پانے کے لیے پولیس نے لاتھی چارج کری جانکاری کے مطابق آج صبح دس بجے سے ٹکٹ کی بکری شروع ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے وہاں بھخدر مچ گئی سوشل میڈیا پر فینس پولیس دوارک کیے گئے لاتھی چارج کا ویروت کر رہے ہیں ساتھ ہی ہیدر آباد کرکٹ ایسوسییشن کے اجیب سے شتیفہ مانگ رہے ہیں کچھ فینس کا کہنا ہے دسمبر 2019 کے بعد سے ہیدر آباد میں کوئی انتراشتری میچ نہیں ہوا بھارت اور اسٹیلیا میچ کو لے کر فینس کافی اور صاحب تھے آن لائن ٹکٹ کی بکری کو کچھ ہی منٹوں میں بند کر دیا گیا ساتھ ہی آف لائن ٹکٹ کو لے کر کل رات تک کوئی جانکاری نہیں دی گئی تھی ایسے میں اچانت ٹکٹ بکری کے فینس لے سے اتنی سنکھیا میں لوگ جمع ہو گئے کہ انہیں کابو پانا ہی مشکل ہو گیا فیلال کے لیے بس اتنا ہی انہیں بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہے نیو سٹائٹ دھنیوارد موسیقی